یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ رشا کا نینے سے ابلیک ہیڈ او انٹیلیجنس وہ ایک ہی انہوں نے ایسی ادارہ بنایا ہے دونوں وہ بھی آگئے ہیں دلی بیٹھے میں انہوں نے بھی عجید دوول اور ان کے ڈپٹی کے ساتھ بات کی ہے اس کے بعد مرتانیہ کے ایمائی سکس کے روجر مور سار وہ بھی آکے بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد سی آئیے کے برنس وہ بھی آکے بیٹھ گئے ہیں برنس نے اور مور نے تو کٹھی ملاقاتیں کی ہیں روسیوں نے الگ ملاقاتیں تو جو کھچڑی جو پک رہی ہے وہ دلی میں پک رہی ہے افغانستان میں نہیں پک رہی ہے طریقہ سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں انہوں نے کہا جی ہم پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ بنائیں گے اور ریپریزنٹیٹیو بنوائیں گے اور دوسرا گرہم لینٹسی نے کہہ دیا ہے اگر حالات کوئی گڑ بڑ ہوئی تو ہم تو واپس چلے جائیں گے افغانستان میں ابھی تک جو کیمنٹ دکھائی دے رہی ہے اس میں طالبان لوگ ہی شامل ہیں اور بہت سارے ایسے فیسز دکھائی دے رہے جو یو این سینکشنز لسٹ کے اندر شامل تھے گوانتنامو بے سے رہا ہونے والے طالبان کہتی بھی حکومت کا حصہ ہے تو کیا طالبان خود بھی اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے میرے خیال میں بے بے انہوں نے دنیا کا وہ مطالبہ مسترد کیا کہ حکومت ہو و سید دنیا ان دوسرے لوگ بھی شامل ہو یہ مسترد کیا دنیا نے کہا تھا کہ ہم اسلامی عمارات کو نہیں مانیں کل پریس پانٹس میں ضدیل اللہ مجاہد میں یہ تو نہیں تھا ایک بات میں طالبان کے سوشل میڈیا نے جو ان کا افیشل سوشل میڈیا اکاونٹ سے اس میں انہوں نے کہا کہ اینڈا افغانستان کے لام اسلامی عمارات افغانستان ہو تریقہ سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں انہوں نے کہا جی ہم پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ بنائیں گے اور ریپریزنٹیٹیو بنوائیں گے اور دوسرا گرہم لینٹسی نے کہہ دیا ہے اگر حالات کوئی گڑ بڑ ہوئی تو ہم تو واپس چلے جائیں گے افغانستان میں تو یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے ہوتا ہوا will this go through smoothly اگلے کچھ مہینے دیکھیں یہی تو غلطی ہے اگر پاکستان یہ کرے گا نہ پاکستان کو چاہیے کہ ان کو ایڈوائس دیں نہ ان کو مشورہ دیں کہ یہ کریں اور وہ کریں پہلے سے وہاں پہ گوڈویل تقریبا پاکستان کی ختم ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے چوبیس گنٹوں میں حیرات میں مزار شریف وغیرہ میں پاکستان کے خلاف جو مزارے ہوئے ہیں یہ تو ابھی ابتدا ہے اگر ہماری اسی طرح openly ہم ان کو ایڈوائس وغیرہ دہتے رہے اور ان سے یہ کہتے رہے کہ یہ کریں وہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظاہرے بہت بڑے بھی ہو سکتے ہیں ان میں زور بھی آ سکتا ہے یہ سارے بلک پہ پھیل بھی سکتے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہوگی یہ انڈیا میں بھی کچھ انٹیلیجن چیفز بیٹھے ہیں دیکھئے یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ رشا کا نینے سے oblique head of intelligence وہ ایک ہی انہوں نے ایسی ادارہ بنایا ہے دونوں وہ بھی آگئے ہیں دلی بیٹھے میں انہوں نے بھی عجید دوول اور ان کے ڈپٹی کے ساتھ بات کی ہے اس کے بعد برطانیہ کے مائی سکس کے روجر مور سار وہ بھی آکے بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد CIA کے برنس وہ بھی آکے بیٹھ گئے ہیں برنس نے اور مور نے کٹھی ملاقاتیں کی ہیں روسیوں نے الگ ملاقاتیں کی ہیں یہ ادھر کیا ہو رہا ہے ہم زیادہ concerned ہم زیادہ connected ہیں تو پھر ادھر کیا ہو رہا ہے اچھا تو اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پہنچے ہوئے قابل اور ان کو وہاں کچھ مرم پٹی اور کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مفاد کی باتیں کر رہے ہیں اور جنرلی ان کو بھی سمجھا رہے ہیں جنرل فیض جو ہو کے آئے ہیں تو جو کھچڑی جو پک رہی ہے وہ دلی میں پک رہی ہے افغانستان میں نہیں پک رہی ہے آنے والے دنوں میں کوئی false flag کوئی surgical strike کوئی ایسی چیز ہوتے تو نہیں دیکھ رہے نہیں ہمارے خلاف نہیں ہمارے خلاف نہیں میں دیکھ رہا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس stage پہ جب آفغانست destabilize ہو گیا ہے کہ پاکستان کو destabilize کیا جائے وہ اور بھی اس کے complications ہو سکتے ہیں طالبان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ they are going to come under enormous pressure ہر قسم کے pressure آئے گا ان کے اوپر اور یہ جو انہوں نے حکومت بنائی ہے یہ اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوگی اور اب لگتا مجھے ایسے ہے کہ یہ زیادہ دیر اگر یہ اس کے اوپر زیادہ تنقید آئی اور pressure آیا تو یہ نہ ہو کہ یہ طالبان جو ہیں 2.0 سے ہٹ کے 1.5 پہ نہ آ جائیں اچھا یہ پیٹ درد انڈیا تینوں آئے میں سمجھتا ہوں سب کو ہے مشتر کا درد ہے انڈیا یہ کہہ رہا ہے روس کو کہ ہمیں include کریں table پہ کیونکہ انڈیا table پہ نہیں بیٹھا اب یہ جو shangai cooperation organization اور یا یہ جو extended troyka ہے اس کے اندر انڈیا جو ہے نا اس کا minimal role extended troyka میں تو رول ہی نہیں ہے shangai میں ہے آگے جا کے shangai cooperation organization بہت اہم بنے گی اس کے اندر انڈیا بیٹھا ہے اور پاکستان بھی ہے تو وہاں روس اور چائنہ کنٹرول کر رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ روس کو چائنہ تو انڈیا کی بات نہیں مانے گا روس کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں include کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارے اور ہمارے انٹرسٹ ایک ہے پاکستان کو پورا 100% پاوروان ہی کرنے دینی ہے تو CIA اور MI6 اور CIA کا اپنا گئے میں